ہمارا ایک بھتیجہ اس کا نام ہے عبدالمنان لیکن ہم اسے پیار سے بلاتے ہیں ایام ایام کیوں ایام ایام تو یہ خوش ہو جاتا ہے یہ بلکل جیسے دانے دانے ہو چکے ہیں دانے دانے السلام علیکم ویلکم بیک تو این اینتر ویلوگ اللہ تعالیٰ کی رحمت کرم فضل اور شکر کے ساتھ آج کا ویلوگ کرتے ہیں جی شروع تو آج جمعہ کا دن تھا تو ہم نے نماز جمعہ کو ادا کر لی اور جب ہم گھر واپس آئے تو ہمارے بھائی نے کہا کہ اس کو جو بیٹا ہے یعنی کہ جو ہمارا بھتیجہ ہے اس کا ایڈمیشن ہوئا ہے آرمی بھولک سکول کے اندر تو جا کے اس کی فیس بھر ہو ایڈمیشن فیس نہیں مطلب یہ منسلی جو فیس ہے وہ جا کے پیک آ رہا ہو میں نے کہا ٹھیک ہے تو بارہ سے دین جمعہ والے دن جیسے بینک بند ہوتے ہیں تین بجے کھلتے ہیں تو اب تین بچ کے دس منٹ ہو گئے ہیں اور یہ ہمارے سامنے اسکری بینک ہے بڑا کیونکہ جو اپی ایس ملٹری کا جتنے بھی چاہے وہ استادزہ کی تنخواہ وغیرہ ہوں یا بچوں کی فیس وغیرہ ہوں صرف اسکری بینک میں جاتی ہیں اور اسکری بینک سے ہی نکلوا سکتے ہیں تو ہم اسکری بینک آ گئے ہیں تو اب ہم جاتے ہیں اندر اس کی جلدی سے فیس بڑھتے ہیں کیونکہ بھائی کی جو مکی میں نے آپ کو لاسٹ ویلوک میں دکھائی دی تربائن میں بڑی تھی وہ شیلر ہو گئی ہے اور اب اس کا سودا ہونے اس نے بکنا ہے اس لئے بھائی ذرا کام میں مصروف ہیں تو بھائی وہاں ہیں تو اب ہم جاتے ہیں اسکری بینک اور جلدی سے جا کے بھرتے ہیں یہ فیس تو اب ہم جاتے ہیں اسکری بینک فائنلی ہم نے جو فیس ہے وہ اس کی جمع کروا دی ہے یہ دو سلپ سامپڑی ایک وہ جو دونوں کل ملا کے تقریباً بنے ہیں یہ تیرہ ہزار روپے تو آپ سوچیں جو بچہ ابھی اس کا ایڈمیشن کس میں ہوا ہے کیجی میں ہوا ہے اس کا ایڈمیشن ہاں جی چائلڈ ہے اور فسٹ کیجی کے پی جی سوری کیجی بھی نہیں پی جی کے اندر اس کا ایڈمیشن ہوا ہے یار پی جی کے اندر اس کا ایڈمیشن ہوا ہے اور اس کی فیس منتلی پہلی فیس تھلٹین تھاؤزنڈ روپیز ہے تیرہ ہزار اس کی پہلی فیس ہے تو سوچیں جب یہ پڑے گا تو خیر میٹرک تو اس نے کرنی نہیں ہے اوے لیول ہی ہوتے ہیں ان اداروں کے اندر تو جب یہ آگے جائے گا تو کتنی افورڈ کتنی زیادہ ہو جائے گی اس کی فیس کیونکہ ابھی چھوٹے سے بچے کی تیرہ ہزار مہینے کی فیس ہے ہم واپس گھر آگے ہیں اور گھر آنے کے بعد جب ہم گئے تھے تو ہمیں بھو بہت شدید لگی ہوئی تھی کیونکہ ہم نے صبح سے صرف ناشتہ کی ہوئی ہے اور اس کے بعد جب ہم واپس گھر سے جا رہے تھے تو میری جو فیورٹ چیز ہے تھا فیورٹ چیز لائف کی وہ پک رہی تھی یعنی آتی تھی اور جب ہم میں وہاں سے واپس آگئے ہوں تو وہ بلکل تیار ہوگئی ہے تو بھو بہت شدید ہے اور جو وہ چیز ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں تو وہ ہے جی یہ چکن بریانی چکن بریانی تیار ہے اور بھو بہت شدید ہے تو جلدی سے اسے کھاتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں تو ہم فائنلی جو ہے خوپے آگئے ہیں اپنے گاؤں میں آگئے ہیں تو بھائی کو ڈھونڈے لیکن بھائی نہیں ہے تو میں نے جیسے کہا تھا کہ بھائی کی جو مکی ہے وہ شیلر ہو گئی اور شیلر ہونے کے بعد یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ انڈ تک ساری بھائی کی ہی مکی پڑی ہے یہ شیلر ہو کے دیکھیں یہ بلکل جیسے دانے دانے ہو چکے ہیں دانے دانے ہو چکے ہیں اور یہ ایسے ہی سامنے تک جا رہی ہے تو خیر تو اس کا بھی ریٹ نہیں لگا کیونکہ پاکستان کی مارکیٹ میں ابھی جیسے میں نے کہا ہے کوئی پتہ نہیں چلتا ہر چیز کے ریٹ ڈاؤن ہو رہے ہیں تو ویسے یہ پیچھے تک پڑی ہے یہ ابھی صرف دو اکڑ کی ہے اور پیچھے اس کے میرے بھائی کے جو چھ اکڑ ابھی اور پڑے ہیں جو کہ ان کی کٹوائی شروع ہے اور اس کے بعد وہ بھی شیلر ہو جائیں گے لیکن جب اس کی کٹائی ہوئی تھی تب مکی کا ریٹ تھا ہمارے علاقے میں اکتی سو یا اکتی سو پچاس لیکن جب اس کی کٹائی ہو گئی اور اس کے بعد جب یہ پھوری کٹائی دو اکڑ کی ہو گئی تب ریٹ آ گیا ستائی سو ساڑھے چھبیس سو پہ لیکن اب جب یہ شیلر ہو گئی ہے تو کل کا ریٹ تھا تہیس سو لیکن کل یہ تھی پندرہ مویسٹر پہ اب یہ پڑی ہے مویسٹر کے اوپر تقریبا ساڑھے تیرہ کے اوپر پندرہ سے ساڑھے تیرہ پہ مویسٹر پہ آ چکی ہے تیرہ وہاں پیچھے سے دیکھیں تو تیرہ نہیں تو ساڑھے تیرہ تیرہ ایوریج ہے تیرہ مویسٹر پہ آ چکی ہے لیکن پاس مال بھی تیرہ ہیں لیکن آج ریٹ ہوگا ہے دو ہزار اس مکی کا ریٹ لگا ہے دو ہزار جو کہ بہت کم ہے لیکن ابھی بھائی گئے ہوئے ہیں ایک اور بندہ ہے جو یہ مکی لے رہا ہے وہ تھوڑا دور ہی ہے روپے ڈیڑھ سو روپے جتنا بھی اوپر بھگ گیا وہ بھگ جائے گی تو خیر بھائی نہیں ہے بھائی کو ہم نے کچھ دینا تو بھائی کو وہیں رسید دینی تھی جو بل والی تھی وہ جو ہم نے ایڈمیشن کے لیے فارم فیل کر لی ہیں ایڈمیشن کی فیز دی دی اس پر سٹیمپ بھائی نے کہا لگوالی تو میں نے کہا چلو جا کے دے آتا ہوں تو خیر بھائی ادھر نہیں ہے اب ہم جاتے ہیں جا کے دھانچ کو دیکھتے ہیں یہ پیچھے دھانچ ہے اور تقریباً ابھی بھائی کیسے ملاقات ہوئی ہے بھائی وہاں مکی جو دوسری چھیکڑ والی کی کٹائی ہو رہی ہے وہاں پہ ہیں یہ سامنے ابھی تقریباً بھائی کہہ رہے تھے دو ایک گھنٹے ہوئے ہیں گھنٹا تو ٹربائن بند ہوئی ہے تو خیر فائنلی اب وہ دن آگیا ہے کہ اب اسے ڈیلی بیسیس پہ پانی نہیں لگے گا ہنجی اسے اب ڈیلی بیسیس پہ پانی نہیں لگے گا اسے اب ایک دن کا گیپ آگیا ہے یعنی آج ہم نے پانی لگا دی ہے تو جیسے شروع شروع میں آج سے دو تین دن پہلے آج پانی لگ گیا ہے تو کل اس وقت ہمیں دوبارہ لگانا پڑتا تھا لیکن کل پورا دن اسے پانی نہیں لگے گا اب اسے پانی لگے گا اب پرسو دوپیر کے باد باد یعنی کہ پرسو بارہ ایک بجے ٹویل چلے گی اور پھر پانچ ایک بجے اسی ٹائم اب ٹائم جیسے ساڑھے پانچ کو گیا تو اس ٹائم بند ہو جائے گی پرسو پانی یعنی ایک دن کا گیپ آگیا ہے اور ایک ہفتے کے اندر دو دن کا گیپ آتا جائے گا اور ایسے ایسے گیپ بڑھتا جائے گا ماشاءاللہ آپ اس کا بڑھتا اس کی آپ ہائٹ دیکھ لیں دھانچ کی الحمدللہ کیسے ہو گیا اور اسی کے ساتھ جیسے ہی ادھر ہے ویسے ہی یہاں سامنے ہے پڑا تو اس میں بھی پانی میرے خیال ہاں اس میں بھی پانی لگ چکا ہے نظر آرہا ہے یہ یہاں سے نظر آرہا ہے اس میں بھی پانی لگ چکا ہے تو خیر ادھر پانی لگ چکا ہے اور اب ایک دن کا گیپ بھی آگیا ہے تو وہ دیکھیں پرندے دیکھیں کیسے آتے ہیں پانی صرف یہ پانی پینے کے لیے آئے ہیں کیونکہ گرمی بہت ہی زیادہ ہے تو وہ صرف یہاں پانی پینے آرہے ہیں بچارے ماں ماں سے اوڑ کے آرہے ہیں تو خیر آج بھی لیموں کی چکوائی ہوئی تھی لیکن جو کل والے تھے وہ ابھی تک نہیں بکے اور آج الحمدلللہ آج بھی اڈھائی سو شاپر ہمارا گیا ہے منڈی کے اندر تو اب ہم ٹائم ویسٹ کیے بغیر چلتے ہیں منڈی اور وہاں جا کے دیکھتے ہیں کہ کیا بنی ہمارے لیموں کی تو فائنلی جب ہم گئے منڈی کے اندر لیموں دیکھنے کے لیے آڑت کی اوپر تو اس وقت بھائی جان سارے لیموں بک چکے تھے ہاں جی مجھے یہ نہیں پتا کتنے کا بکیا ہیں بارہر ان کا ایک منشی بیٹا تھا خود بہو نہیں بیٹے تھے جو مالک ہے ان کا منشی بیٹا تو انہوں نے کہا کہ آج آپ کے لیموں کی بولی لگی ہے اور آپ کا ایک سو چالیس شاپر بک گیا ہے دو سو روپے کا ہاں جی ستر روپے کان ایک سو پچیس روپے کان اور الحمدللہ آپ دو سو روپے کا شاپر بک گیا ہے تو خیر اب ہم آگے ہیں ادھر اجازت سوڑے کی اوپر اور باقی کے جو رہتے ہیں ایسی شاپر امید ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ کی دو سو تک دکھ جائیں تو خیر اب ہم آگے ہیں اجازت سوڑے کی اوپر کیونکہ گرمی بہت ہی زیادہ ہے تو آج ہم ایڈمیشن کرانے جب بہتے ہو سوری ایڈمیشن کی آج لازٹ ڈیٹ تھی اور اگر آج پیس نہ ہم پیک کرتے تو منڈے کو اس کا جرمانہ لگتا اچھا خاصا جرمانہ تھا لکھ ہوا تھا راؤنڈ آؤ ایٹین تھاؤلیٹ ہوگی تو خیر اس کا ہم نے کرایا ہے آج ایڈمیشن تو آپ سکول جاؤ گے یہ ابھی سے اتنا خوش ہے ابھی سے یہ نہیں پتہ کہ سکول جاؤ گے کیا کیا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں نئے نئے چار دن کا شوق ہوتا ہے نو دن کا شوق جیسے بھی ہے یہ کھاوت تو ابھی سے بہتے ہیں ہم سکول جائیں گے پتہ نہیں کیا کریں گے لیکن جب یہ سکول جائے گا تب اسے پتہ چل جائے گا یہ ہم سے پوچھیں جو ہم سکول لائف میں گزار کے آئے ہیں خیر چھوڑتے ہیں تو آپ نے کون سے جوز پینا ہے مینگو جوز پینا ہے تو اسے نا میٹھی چیزیں بڑی پسانتا ہے اوہ تو یہ کچھ لیتا نہیں ہے صرف میٹھا اسے بہت پسانتا ہے تو اس نے کہا کہ میں نے مینگو جوز پینا ہے تو میں نے کہتی کہ مینگو جوز اسے پلا رہتے ہیں تو دونوں ہمارے سامنے آ چکے ہیں یہ رہ مینگو یہ رہ بلو بیری تو جلدی سرید نے پی لیتے ہیں اور پھر جاتے ہیں گھر اب میں نے منڈی کے اندر ان سے کال بھی کیا جو وہاں منشی بیٹا تھا میں نے کہا کہ بھائی جو ایک سو چالی شاہ پر بکیا ہیں وہ تو دو سو سے بھگ گئے ہیں اور باقی کے جو ہیں وہ اس نے کہا کہ وہ بھی نیر اباؤوٹ دو سو کے بھگیں گے یہاں سے گئے ہیں بھگنے کے لیے بھار ملتان کے اندر تو میں بھی اس نے کہا دو سو کے بھگیں گے یہ ہو سکتا ہے ایک سو اسی نبوے یہ ہو سکتا ہے دو سو بیس تیس تو میں نے کہا چلو کال اس نے کہا کال انشاءاللہ دس یارہ مجھے پتہ چل جائے گا کہ کتنے کے بھگیں ہیں تو فائنلی اب ہم گھر آ چکے ہیں اور میں نے آتے ہی ویدر دیکھا کیونکہ مجھے راستے میں تھوڑے سے بادل نظر آئے ہیں گرمی کے باوجود بھی تھوڑے سائٹ سے تھے تو بارش ہے آج رات کو چانس ہے صرف 35% لیکن چانس چانس ہوتا ہے بارش آ سکتی اور تھنڈر سٹرومز بھی ہیں تو یعنی کہ بارش آئے گی تو اب میں نے بھائی کو کال کر دی ہے تو وہ مکھی کو کروا رہے ہیں پیک کیونکہ رسک نہیں لیا جا سکتا پہلے ہی ریٹ بہت کم ہے تو وہاں سے شفٹ کر لیں گے پیک کر کے اندر رکھوا دیں گے تو فائلنی اسی کے ساتھ آج کا ویلوگ ہوتا ہے ختم ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویلوگ میں تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اور ہاں اگر آپ کو ویلوگز پسند آ رہے ہیں تو کانڈلی چانل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور کومنٹ کریں اور بیل ایکن میں دبانا تو ہرگیز نہ بھولیے گا تاکہ آپ آنے والے لیٹس لیٹس ویڈیو کو جلدہ جل دیکھ سکیں تو ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویلوگ میں